موسیقی اسلام علیکم فرنس میں ایک ہوں آپ کا خوز خاوت علی اور ورس اگن ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل خاوت علی ٹی وی اکنی ویڈیو کے ساتھ سو دین اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سعودی عرب کے حوالے سے اور دبائی کے حوالے سے ان دوستوں کے لیے جن دوستوں کے نئے ویزے اور جو دوست چھوٹی پر گئے ہوئے تھے وہ سعودی میں یا دبائی میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی خوش خبری انٹرنیشنل فلیڈ کے حوالے سے تیس جون سے انٹرنیشنل فلیڈ کا غاز ہو رہا ہے اگر آپ سعودی عرب سے چھوٹی پر آئے ہوئے ہیں یا سعودی عرب میں نئے ویزے پر جانا چاہتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے جا پائیں گے اور دبائی سے آپ چھوٹی میں آئے ہوئے ہیں دبائی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بڑی آسانی سے جا پائیں گے فرنس آگے بڑھ کر آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا فرنس آگے بڑھنے سے پہلے میں ان دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا جو دوست چینل بنی ہوئے تھے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بے لائکن پر لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی میں نے ویڈیو پلوڈ کروں سب سے پہلے آپ دوستوں کو ملے آپ دوست ویڈیو آسانی سے دیکھوا ہیں پیارے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں فرنس جو دوست چھوٹی پر آئے ہوئے ہیں اور نئے ویزے والے جن کے نئے ویزے لگ چکے ہیں وہ دبائی میں یا سعودی عرب کے اندر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے لانسمنٹ ہو چکی ہے تیس جون سے انٹرنیشنل فلیڈ کا آغاز ہوگا اس کے اوپر کوئی شرطیں رکھی گئی ہیں شرطوں کا نہیں بتایا گیا یہ جو لانسمنٹ کی گئی ہے کہ تیس جون سے سعودی عرب سے جو چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں یا نئے ویزے والے جو سعودی عرب میں جانا چاہتے ہیں یا دبائی سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں واپس آنے چاہتے ہیں دبائی میں تو ان کے لئے تیس جون سے انٹرنیشنل فلیڈ کا جو ہے آغاز ہوگا اور اس کی شرطیں ہیں وہ تیس جون کے بعد ہی بتائی جائیں گی کونسی شرطیں ہیں آپ اس شرط پر پورے اتریں گے تو آپ واپس جا پائیں گے سعودی عرب کے اندر اور دبائی کے اندر لانسمنٹ ہو چکی ہے تیس جون سے انٹرنیشنل فلیڈ کا آغاز کیا جائے گا جو شرطیں ہیں وہ تیس جون کے بعد ہی بتائی جائیں گے فرنسی یہ تھی آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند نہیں ہوگی ویڈیو پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں ہنگی دوستوں ملتے ہیں گلوڑے میں تب تک کیلی جازت دیجئے اللہ حافظ